بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاش کر بھئیو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کنو کے باغات میں تو جو ایک اہم پریکٹیکل سامنے آیا ہے نظر دیکھنے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنو کا پودا ہے حل پور رہا ہے نئے پتے آگئے ہیں پرانے پتے بیماری زدہ اور خوشک پتے گر گئے ہیں اس وقت یہ بڑا لاشکرین اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے یہ بڑا پرانا اور کافی عمر کا پودا اتنا نیا نہیں ہے دیکھ بھی سکتے اس کی ہائٹ کتنی ہے لیکن اس میں آپ کو اس وقت بار آوری کا ٹائم ہے پھول آوری کا ٹائم ہے یہاں پر ایک بھی پھول نظر نہیں آرہا کہیں کہیں کا دکھا پھول لگے ہوئے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کھید کے اندر انہوں نے پانی لگا دیا ہے جب ہم اس کو خوشکی دیتے ہیں تو پھر یہ پودے جو ہے وہ اپنی نسل بڑھانے کی طرف آتے ہیں پھر یہ پھول آوری کی طرف آتے ہیں اور میکسیمم پھول اس وقت دی لیتے ہیں تو اب کرنا یہ ہوا ہے کہ اس وقت یہاں پر یہ پانی لگا دیا ہے زمیدار نے اپنے چارے کی کاش کے لیے جس کی وجہ سے باہر کو نقصان یہ ہوگا کہ اب پھول کم بنیں گے تو پھر اوورال پیداوار بھی کم ہو جائے گی تو لہٰذا اس موقع کے اوپر آپ نے ان کو ایک سوکا دینا تھا تاکہ پھول زیادہ زیادہ ہو جاتے اور یہ بیر کی سائز کے قریب آ جاتا ہے اور جو پھل جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پانی بھی لگانا تھا ڈی اے پی یا نائٹرو فاس بھی دینی تھی ایس او پی یا پوٹاش بھی دینی تھی اس وقت آپ نے پھر اس کو جو نا وہ سٹارٹ کرنا تھا خوراک دینا تو اب ہی آپ نے پانی لگا دیا جس کی وجہ سے یہ گروت کی طرف چلے گئے ہیں تو کوشش کریں اس کو پھول جب آنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک سوکا دیتا ہے کہ یہ زیادہ زیادہ پھول لیں تو ہمیں یاد رکھیں نیکس وڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ